اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مشکل امتحان ہو یا روزکار کی تلاش ہو کسی قسم کا رزق میں اضافہ ہو اولاد نیک ہو مصیبتیں رج و غم اور پہاڑ بھی رائی بن جائیں گے اور پتھر بھی موما جائیں گے اگر اس عمل کو انجام دیتے ہیں وہ کہیں کہ تو رکت نماز پڑھے اور یہ حدیہ کرے جناب سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حاکو یعنی دو رکت نماز پڑھتا ہوں قروتن علی اللہ سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں اور دوسری رکت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ تسبیح کا ذکر کریں تسبیح چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور نماز مکمل جو ہو گیا اور تصویح پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد دعا مانگے تو خالقی قینات یہ جو عام نے آپ کو فضائل بیان کیے پرودگار آپ کو یہ تمام نحمتوں سے نوازے گا لہذا یہ حدیعہ جناب سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو پرودگار آپ کو تمام نحمتوں سے نوازے گا